بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چال آپ لوگوں کا امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ٹاک اور خیریت سے ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میرے گولڈن ڈیسٹ چینل میں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی مزیدہ سپائسی چیکن سپیکٹی کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی آسان اور سمپل سی اس کی ریسپی ہے اور ذائقے میں بہت ہی دلیشیس ہوتی ہے اور یہ ڈیش نہ صرف بچوں کی بلکہ بڑوں کی بہت ہی فیورٹ ہے تو چلے ہم اس مزیدہ سپیکٹی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سپیکٹی کو بوئل کر لیں گے تو اس کے لیے آپ نے ایک بڑے اور کھلے بٹن کا استعمال کرنا ہے اور اس میں ہم پانی ڈال دیں گے یہاں پہ تقریباً ڈی لٹر کے قریب میں نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایک چمچ نمک کا شامل کر دیں گے اور ایک چمچ ہم کوکنگ آئل کا شامل کر دیں گے اب ہم نے اسے کور کر کے ایک بوئل آنے کے لیے ہم نے اسے پکا لینا ہے یہ دیکھیں پانی کو بوئل آ چکا ہے یہاں پہ تقریباً 300 گرام منس پیکٹی لی ہے تو اسے ہم پانی میں شامل کر دیں گے اور تقریباً 5 سے 6 منٹ کے لیے ہم نے اسے کوک کر لینا ہے آپ جب بھی سپیکٹی یا پاسٹا یا میکرونی اس طرح کی کوئی بھی چیز لیں تو اس ڈببے یا پیکٹ کے پیچھے آپ اس کے انسٹرکشنز کو لازمی پڑا کریں اس کے پیچھے انہوں نے ٹائن مینشن کیا ہوتا ہے تو آپ اس کے اکورڈنگ اسے بوئل کریں سپیکٹی جو ہے وہ تقریباً 5 سے 6 منٹ تک بوئل ہو جاتی ہے اور ہم اسے ہائی فلیم پہ 5 سے 6 منٹ کے لیے بوئل کر لیں گے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے تقریباً 6 منٹ سپیکٹی کو ہائی فلیم پہ کوک کیا ہے اور جو ہماری سپیکٹی ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے دن ہو چکی ہے اب آپ نے اس پینٹ پہ اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس پینٹ کو زیادہ اوورکک نہیں کرنا اگر آپ اسے اوورکک کر دیں گے تو وہ زیادہ سوفٹ ہو جائے گے اور ہمیں کھانے میں وہ مزا نہیں آئے گا آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ اسے توڑے یا موں میں ڈالیں تو وہ ہلکی سی ایک پائٹ آپ کو فیل ہو کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں بلکل سوفٹ نہیں کرنی آپ نے یہ دیکھیں میں نے اس پینٹ کو توڑا ہے تو مجھے ٹوٹے ہوئے تھوڑی سی بلکل ہلکی سی مائنر سی مجھے ہارڈ فیل ہوئی ہے لیکن وہ کھانے میں بلکل سیٹ ہو جائے گی کیونکہ ہم نے اسے آگے ویجٹیبلز میں بھی کوک کرنا ہے اسی لئے آپ نے اس پینٹ پہ فلیم کو آف کر دینا ہے اب ہم سیمپل سپیکٹو کو چھان لیں گے اور اس کے اوپر نورمل جو ہمارا ٹیپ وٹر ہوتا ہے وہ ایک بار بہا دیں گے تاں کے یہاپس میں چپکے نہ اور اس کا جو کوک ہونے کا پروسیجر ہے وہ ادھر ہی سٹوپ ہو جائے زیادہ کوک نہ ہو اب اگین یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کھلے مو والا برطن لیا ہے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم کوکنگ گولی کے شامل کر دیں گے اور چوب کیا ہوا اس میں ہم لسن شامل کر دیں گے اور ہم اسے لو فلیم پہ کوک کریں گے ہم نے اتنا کوک کرنا ہے کہ جو لسن کی سمیل ہے وہ ساری ختم ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں لسن ہمارا کوک ہو چکا ہے لائٹ براؤن کلر اس پہ آ چکا ہے اب اس پینٹ پہ ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے یہاں پہ میں نے ایک پاؤ چکن کا اسمال کیا ہے اب چاہیں تو چکن کی قوانٹیٹو کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب ہم نے چکن کو اس میں اتنا بھونا ہے کہ چکن کا جو پانی ہے وہ سارا اچھے ترکے سے ڈرائ ہو جائے اور چکن کی سمال بھی اس میں سے ختم ہو جائے دو سے ترین میٹھ ہم چکن کو میڈیم فلیم پہ کوک کر لیں گے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن ہمارا چھہ ترکے سے Ideautil کی اٹھ بھی چینج ہو چکا ہے اس پینٹ پہ ہم اس میں اپنے չباکی کیئے Спائسیز eben تو یہاں پہ ہم اس میں ایک چمچ نمک کا شامل کر دیں گے one ٹیسپون ہم اس میں چلی فلیک شامل کر دیں گے اور one ٹیسپون ہم اس میں کالو میرچوں کا پوڑر شامل کر دیں گے اور one ٹیسپون ہم اس میں لال میرچ کا پوڑر شامل کر دیں گے زیرا پوٹر شامل کر دیں گے اور دھنیا پوٹر شامل کر دیں گے اب ہم ان تمام سپائسز کو ایک سے دو منٹ کے لیے اگین کوک کر لیں گے کوک کرنے کے بعد اب اس پائنٹ پہ ہم نے اپنے چکن کو بلکل سوفٹ کرنا ہے اس کے لیے یہاں پہ ہم اس میں ٹو ریبل سپون پانی کے شامل کر دیں گے اور اسے کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے کوک کر لیں گے تاں کہ ہمارا جو چکن بلکل سوفٹ ہو جائے اور جو ہمارے سپائسز ہیں ان کا بھی کچھا فلیور ختم ہو جائے اب یہاں پہ دیکھیں چکن ہمارا اچھے طریقے سے کوک ہو چکا ہے اور بلکل سوفٹ ہو چکا ہے اب اس پائنٹ پہ ہم اس میں شملا میرچ شامل کر دیں گے یہاں پہ میں نے ایک بڑے سائز کی شملا میرچ لی تھی تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے یہاں پہ میں نے شملا میرچ کو جولین کر لیا ہے then اس کے بعد ہم اس میں بند گوبی شامل کر دیں گے بند گوبی میں نے تقریباً اس میں دو کپ کے قریب شامل کی ہے اب یہاں پہ بلکل ہلکا سا ہم انہیں مکس کر لیں گے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ویجیٹیبلز کو زیادہ کوک نہیں کرنا اگر آپ زیادہ کوک کریں گے تو ویجیٹیبلز بلکل اچھے طریقے سے پاک جائیں گے اور ان کا کرنچ ختم ہو جائے گا اسی لئے ہم نے ویجیٹیبلز کا کرنچ ختم نہیں کرنا بلکل ہلکا سا مائنر سا ہم اسے کوک کریں گے جو اس کا کرنچ ہوتا ہے وہ اس کا برقرار رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں 2 ٹیبل سپون سویا سوس کے شامل کر دیں گے اور 2 ٹیبل سپون ہم اس میں چلی سوس کے شامل کر دیں گے اور اگر ہم انہیں مکس کر لیں گے اب یہاں پہ میرے پاس چکن پوڈر ہے تو وہ اس میں میں 1 ٹی سپون شامل کر دوں گے یہ ٹوٹلی اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال لیں ورنہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس چکن پوڈر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ میگی کی جو کیوبز آتی ہیں وہ اس میں ایک شامل کر سکتے ہیں اب اس پین پہ ہم اس میں بوئل کی ہوئی گاجریں شامل کر دیں گے گاجریں شامل کرنے کے بعد بلکل ہلکا سا ہم اسے مکس کریں گے دن اس کے بعد ہم اس میں اپنی بوئل کی ہوئی سپیکٹی ایڈ کر دیں گے اب ہم ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مکس ہو چکی ہے اب اس پین پہ ہم اس میں 2 ٹیبل سپون سیمپل کیچپ کی ایڈ کر دیں گے اور 1 ٹیبل سپون چلی گارلک سوس ایڈ کر دیں گے کیچپ شامل کرنے کے بعد ہم نے ان سب کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو کیچپ ہے وہ سپیگٹی میں اور ویجی ٹیبلز میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں بلکل بہترین ہماری سپیگٹی تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آٹ کر لیں گے اس کے لئے کوئی زیادہ ہمیں ٹائم نہیں لگا بلکل سیمپل اور سادہ سی اس کے ریسپی ہے اور سکول گوئنگ جو بچوں ہوتے ہیں وہ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں آپ چاہیں تو بچوں کے لنچ بوکس میں ڈال کے دے سکتے ہیں وہ بہت ہی شوق سے پسند کریں گے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شئر لازمی کیجئے گا اور اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں چلتی ہوں دعا میں یاد رکھے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ